ہم دلی میں سپریم کورٹ میں موجود ہیں آج تین سو ستر اور پیتیس ایکو لے کر کے سنوائی ہونی ہے دو اگستے عموماً یہ لگتار ہونی ہم ایسا جسٹس حسنین مسعودی ہیں دو اگستے دن مقرر کیا گیا تھا آج سے سنوائی ہوگی کتنی امید ہے آپ کو کہ اب آج سے سنوائی ہونے جاری ہے دیکھیں جو ہم نے پیٹشن کی ہے اور جو باقی ویکشنز ہوئی ہے تو ہمیں امید ہے کہ انصاف ہوگا اور ہماری حق میں فیصل ہوگا تو کیونکہ جو ہم نے اس میں دلائل دی ہوئے ہیں وہ دلائل سب آئینی دلائل ہیں اور جب آئین کے پر پرکتے ہیں جو پانچ اگست کے فیصلے ہیں تو وہ جوٹرین سکرنڈی کو ٹھہریں گے نہیں کیونکہ نہیں تین ست ستر کا جو ایورکیشن ہے وہ آئین کے مطابق ہے اور نہیں سٹیٹ کا جو بیواجن ہے وہ آئین کے مطابق ہے تو زیادہ سی بات ہے ہماری امید ہے اور عوام کی امید ہے کہ ایک بیٹریل کا ایک احساس ہے کہ ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا جب ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ شامل ہو جائیے اس وقت جو ایک اندہائی دی گئی تھی جو زبانتے آئینی زبانتے دی گئی تھی جو وعدہ کیا گئی تھی ان کا سب کا اننگن ہوا سب کا وہ الیٹ ہوئی تو ہم جو کیونکہ یہ آئینی معاملہ ہے تو آئین کو درکنار کیا گیا تو زیادہ ہمیں امید ہے کیونکہ ہم نے جو دلال دیا ہیں وہ ان میں وزن ہے اور جو جواب آیا ہے وہ جواب اتنا کنونسنگ نہیں ہے اتنا وہ کوئی محصر نہیں ہے سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تین سو ستر اور پیتیس اے کے بعد دیکھا اور حلف نامہ پچھلی بات دیا تھا تو کوٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ کچھ بات نہیں ہے کہ وہاں پر کاروبار بڑے آتنگوات کم ہوا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اس حلف نامے کو کوٹ سے ترجیح ملے گی نہیں نہیں سپریمون نے پہلے یہ واضح کر دیا کہ وہ اس حلف نامے کا کوئی دیکھیں گے نہیں کیونکہ یہ پوسٹ فیکٹو ڈسٹفیکشن ہوسٹ نہیں سکتی ہے دیکھیں جو آپ نے کیا وہ آئین کے جو آئین جو کسٹی ہے اس پر پٹ رہا ہوگا تو ایسی بات ہے یہ ہوگا نہیں اب ایک سوال بہت اہمی ہے کہ تین بل لے کر کے سرکار آئے یہ ادھر معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ میں معاملہ ہے تب تک وہ بل نہیں آسکتے ہیں ہمارے ایک بل کے بارے میں وہ تھا ریاورگنشن بل اس کے بارے میں ہمارا استدلال تھا وہ نہیں آسکتے کیونکہ وہ پورا قانون جو پیرنٹ ایکٹ ہے وہ یہاں پر اس کی چنوتی دی گئی ہے ٹھیک ہے نا تو اب آخری ایک سوال آل لوں گا آج یہاں پر لبک 31 یا چکائے آئی 31 یا چکاؤں میں سب کو کمپائل کر لیا گیا ہے سب ساتھ میں کھڑے ہیں کیا کشمیری پندیت بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں دیکھیں جو ہمیں ملا ہے اس میں تو ابھی اس کے بارے میں اگر کوئی نہیں درخواس ہوئی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں اس کی نقل نہیں ملی کیا ہے اس کا ذرخواس میں کیا دلائل ہے لیکن پہلے سی یہاں کے جو سیول سویٹی ہے جو سارے مولک کی ہے راضہ کمار جی ہے وہ اور طہیب جی تھے وہ رہے نہیں تو پیلائی صاحب ہیں تو اور سارے ساتھیں جیکب ہیں تو اندر سلیم ہیں بہت ساری ہیں جو یہاں کے دانشور ہیں انہوں نے بھی اس کو چنوزی دیئے اور ہم نے زیادہ سی بات ہے ہم تو ایفریکٹر پارٹیز ہیں وہ ہمیں بیٹریل کا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے تو پہلا تو ہمارا آج عمر عبداللہ بھی دلی میں ہے بہت اہم دن مانا جا رہا ہے جمعہ کشمیر کی ریاست کے حساب سے آج کا دن عمر عبداللہ دلی پہنچے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں کہ عمر عبداللہ کانا بھی ہم اس کے بارے میں جو ہم نے یہاں چلنج کیا اس کے بارے میں سنجید ہے اور یہ سنجید ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ہارے ایک دلی میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے جو بھی جو بھی ضروری ہم سے توقعات ہیں اور جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کر لیں سبھی تو اسی وجہ سے یہاں ہی سپریم کورٹ میں شکریہ بات چیت کرنے کے لیے یعنی کہ آج سپریم کورٹ میں تین سو ستر اور پیتیس ایکول سنوائی شروع ہو جانی ہے دو گستہ لگتار یہ سنوائی چلنے والی اور بہت اہم یہ رہا ہے کہ جمہ کشمیر کے جو تمام لیڈرس ہیں تمام سوشل ایکٹویسٹ ہیں وہ دلی پہنچ گئے ہیں خود عمر عبداللہ بھی دلی میں موجود ہیں آج اسی سپریم کورٹ سے جہاں میں کھڑا ہوں اسی سپریم کورٹ سے پل پل کے اپ ڈیٹ آپ کو کریں گے آخر دو گست سے شروع ہونے والی سنوائی میں جمہ کشمیر کے عوام جو انتظار کر رہی ہے کیا وہ آج ملے گا تین سو ستر اور پیتیس اے آج سے سنوائی ہونے کے بعد اگر آج کے حساب سے جمہ کشمیر کے دنوں کو دیکھا جائے تو بہت اہم دن آنے والے بھی جمہ کشمیر ہے رہنے والے ہیں سعیوگی سادت کے ساتھ تابش کمال دلی